آج میں اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں آپ سے پھر گفتگی کروں گا جیسے ہم نے اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے عہد حاضر میں نظام خلافت کا سیاسی اور دستوری دھانچہ کیا ہوگا اس پر گفتگو کی ہے اسی طرح جاننا چاہیے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اور جو دنیا میں معروف معاشی نظام ہیں ان سے تقابل کیا ہے کن چیزوں میں خلاف ہے کن چیزوں میں اتفاق ہے یہ آج کا موضوع ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کی دنیا میں معاشیات جو ہے وہ اہم ترین مضموع ہیں آج کا انسان کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں اکنومک انیمل بن گیا انسان اقتصادی حیوان بن چکا ہے ساری جو سیاست ہے پوری دنیا کی وہ اقتصادیات کے برگمتی ہے یہ بات اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ ہم سنجھیں کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اب اس کے زمن میں بھی جیسا کہ میں نے سیاسی نظام کے بارے میں آپ سے ارس کیا تھا کہ جدید اسطلاحات کے حوالے سے بات نہ کی جائے تو بات کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اسطلاحات ہیں کہ جو باروش ہیں لوگوں کو معلوم نہیں اور ان کے حوالے سے آپ معاینس پلس کر کے بات بتا دیں کہ اس کے اندر یہ معاینس کیا جائے یہ پلس کیا جائے تو ہماری بات بچ جائے گی تو اس سے جو ہے اس بات کا سمجھنے آسان اب ہمارے سامنے اصل میں دو نظام ہیں جن میں سے ایک تو اس کا انتقال ہو گیا وہ مر چکا ہے کمیونیزم لیکن وہ اس دور کا اہم نظام تھا اور ابھی زیادہ دیر اس کو مرے ہوئے نہیں ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ یہ مردہ زندہ ہو جائے کیونکہ تاریخی پس بندر کیا ہے کمیونیزم دنیا میں کیوں پیدا ہوگا تھا وہ تاریخی تسلسل جنبیل اچھی میں بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ خود اللہ تعالی نے اللہ کے نبی نے اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال تھی اور پھر اس کے بعد خلافت راشتہ کی جو عملی مثال دنیا میں آئی اس کے ذریعے سے کچھ اقدار جو ہیں ویلیوز ان کو دنیا میں روش ناس کرائے آزادی خوریت انسان کسی کا غلام نہیں سوائے اللہ اللہ کا غلام سورو عباد اللہ اخوادہ سب آپس میں بھائی بھائی اور سب اللہ کے بندے میں جاؤں تو حریت اس کا غیسور پھوکا ایک بساوات بساوات بھی ایک حالہ قدر ہے برابری ہو رہی چاہیے اونچ نیچ کی ہوئے بہت زیادہ اور بہت ہی متفاوت معاملہ نہیں ہو جانا چاہیے تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلی چیز کے نتیجے میں فرنچ ریولیوشن آیا یہ بادشاہ کال ہوتے ہیں یہ جاگردار کال ہوتے ہیں حبار حقوق ہونے چاہیے اس کے نتیجے میں فرنچ ریولیوشن آیا کوئی سبہ دو سو برس دائیس سو برس قبل دنیا میں جمہوریت آنے یہ باران ایک عالی عدل کی طرف جو ہے انسان کی پیشتر تھی لیکن ہوا کیا شیطان نے اس میں جمہوریت میں حاکمیت انسانی جو ہے ڈال کر اس کو کمور اور شرک بنا لیا اس پر ہم تصیل سے گفتو کر سکے ہیں لیکن جب یہ جمہوریت دنیا میں آئی ہے تو اسی دومانے میں اندسٹریل ریولیوشن آ گیا مشین ہی جان گئے ہو گئی اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کوئی بیچارہ جو لاہاں بیٹھا ہوا کرگے کے اوپر کوئی خندر بن رہا ہے بس وہ کیا ہے وہ مشین تو نہیں ہے اب کیا ہوا ٹیکسٹائز بلڈز کتنے کتنے اس کے اندر جو ہیں لگے ہوئے کرگے کتنے سپنڈلز ہیں کتنے ہوئے اور یہ سارا محاملہ جو ہے ایک ایک کارخانے میں کئی کے ہزار آدمی کام کر رہا ہے اور کیا ہوا سرمایہ داری کی لانت مسلط ہو گیا اب کارخانے دار مسلط ہو گیا پہلے جاگیز دار مسلط تھا اب کارخانے دار مسلط ہو گیا اس کو بہت پیارا ہے مصرہ ہے فارسی کا ایک غلامی سے نگات پائی تھی کہ دوسری غلامی کے در پس گئے جسے ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے گرہ کھجور میں اٹکا اب جو یہ سرمایہ دارا نظام دلیہ میں آیا اس کا رد عمل پہتا کب میں نے زیادہ اس کا بیراغر کرنے کے لئے سرمایہ دارانا نظام کہ ایک طرف ایک شخص ہے کروڑوں روپے کا مالک ہے اور ایک طرف غریب مضبور ہے کہ وہ ڈیلی ویسٹیوں پر کام کر رہا ہے اور یہ کہ اس پنبیر دھونس ہے کہ اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے کام کرنا ہے تو کرو نہیں تو دفع ہو جاؤ یہ جو تفاوت ہوا سرمایہ دار اور غریب مضبور اس کا رد عمل تھا کومنزم اب کومنزم نے کیا کیا اب یہاں ہمیں جو ہے دونوں چیزوں کا مقاملہ کرنا پڑے گا کومنزم ورسس کیپیٹلزم جنہیں فرق کیا ہے پہلی بات تو میں نے واضح کر دی کومنزم کا نعرہ ہے مساوات کیپیٹلزم کا نعرہ ہے آزادی یہ گویا کہ کیچ ورڈز ہیں آپ کو ویسٹ میں سب سے بڑا لفظ ملے گا آزادی فیڈم اور کومنزم میں کیا تھا مساوات بنیادی کیا فرق تھا کومنزم نے یہ تیہ کیا پہلے تو ایک انتہا پر چلے گئے کہ کوئی انفرادی ملکیت کی کوئی شہر ہے ہی نہیں سب قومی ملکیت زمین بھی قومی ملکیت کارخانہ بھی قومی ملکیت تمہارا گھر بھی قومی ملکیت سب قومی ملکیت کوئی پرسنل اوڈرشپ پرائیویٹ اوڈرشپ ہاتھ تھا اس کے مقابلے میں کپیٹلیزم میں کیا ہے پرائیویٹ اوڈرشپ جائز ہے آپ ایک کار کھانے کے ملک ہو سکتے ہیں آپ ایک کھیت کے ملک ہو سکتے ہیں آپ ایک دکان کے ملک ہو سکتے ہیں ایک کاروبار کے ملک ہو سکتے ہیں یہ بنیادی فرق ہے کہ ایک طرف جو ہے میری ایک کوئی نفی انفرابی ملکیت سب قومی ملکیت اور دوسری طرف یہ کہ نہیں آپ اوڈرشپ پرائیویٹ ہو سکتی ہیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلاؤں کامنیزم میں کیا ہوا کام کرو ویج لو تمہاری لفت کی زمانت ہے کام کرو گے کام ملے گا کار کھانے میں یا کھیت میں لیکن اس کی تمہیں مزدوری ملے گی تو اوڈر نہیں ہو نہ کار کھانے کے نہ زمین کی کام کرو یہ سب کے سب جو ہے ملکیت ہے ریاست کی یہ جو اولیشن کی قوم کی لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک پھائیٹہ بھارک ہوا کہ وہ فرق و تفاوت کے جو کیپٹلزم میں ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک کروڑ پتی ہے اور ایک طرف ایک بھوکا بر رہا ہے وہ وہاں بھی تھا اس میں یقیناً سب کی بنیادی ضروریات نہیں تھی اگر کہ وہ مساوات کے سب بلکل برابر ہو جائے وہ تو نہیں ہو سکتا آخر ایک سپاہی ہے ایک کمانڈر انچیف ہے کیا ان دونوں کی تنخواہ برابر ہو جائے گی تنخواہ تو ہے فرق ہوگا نا لیکن یہ واقعہ تنگانہ پڑتا ہے کاملزم کا یہ ایچیومنٹ تھی کہ ون تو تھرٹی سے زیادہ فرق نہیں تھا مستقی یہ کہ سپاہی کی تنخواہ اگر تیس روپے ہیں تو جنرل کی نو سو روپے ہو جائے گی بس اس سے جائے گی وہ ہزاروں اور ناکوں میں نہیں ہوگی جبکہ کیپیلزم میں کیا ہے اس کا جو ہمیں نقشہ نظر آتا ہے خود امریکہ کے اندر مینہیٹن ایک چھوٹا سا زدیرہ ہے میں نے آپ کو بتایا اس کا جو جنوبی علاقہ ہے اس میں جو ہے وہ مول سکریٹ کہلاتی ہے دنیا کے سارے بڑے بڑے بینک وہاں ہیں دورت دنیا کی سب سے زیادہ وہاں ہیں اسی کے شمالی حصے میں لوگ گھٹوز میں رہتے ہیں سب ہیومن لیول بھیوانی سطح پر یہ فرق اور تفاوت جو ہے امریکہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے آج بھی یہ روس یہ نہیں رہا تھا روس کے اندر باہر آ رہا تھا ایک فرق تھا بالکل برابر تو نہیں ہو سکتے لیکن بہت کم تھا تفاوت جو ہے بہت کم تھا اب یہ کہ اس طریقے سے روس میں اگرچہ مساوات تو آئی کسی درجے میں ہے کامل مساوات تو ممکن ہی نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی قیمت انہوں نے وصول کی وہ قیمت کیا تھی ون پارٹی ڈکٹیٹر شپ کاملیس پارٹی کی حکمت ہوگی یہاں پر کوئی اور پارٹی نہیں بسکتی انتخابات ہوں گے لیکن وہ صرف کاملیس پارٹی کے ممبر کے پاس ہوگا جو کاملیس پارٹی کا ممبر نہیں ہے اس کا کوئی وہ حکمت ہوگا اور کوئی زبان کھوننے کی اجازت نہیں ہے تنقیل کرنے کی اجازت نہیں ہے جو ہے وائٹ آف ایکسپریشن وائٹ آف ایسوسییشن اپنے احارے خیال کی آزادی یا جماعت صادی کی آزادی کی یعنی ختم تو مسامات تو آئی وائٹ آف فریڈم فریڈم ختم وہاں کیا ہوا امریکہ کے اندر فریڈم تو بہت بہت فریڈم آج کل تو یہ نائن الیون کے بعد جو حالات ہو گئے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ حکومت کا عمل دخل زیادہ نظر آتا ہے ولیہ یہ کہ میں چونکہ نائنٹین سیونٹی نائن سے جا کر رہا تھا تو وہاں جا کر واقعی محسوس ہوتا تھا کہ آزاد سیدہ میں آگیا حکومت نظر نہیں آتی انیگریشن سے نکل کر باہر آتے ہیں معلومت ہاں حکومت نامتی وہ شہی نہیں کوئی صفاہی کا ہی نظر آتا ہی ہے نظر آتا ہے تو صرف کوپ جو ہے وہ جو کہ کونسٹیبل ہے ٹریفیک والا بس اللہ اللہ خیال صلی اللہ وہ بھی مجال ہے کہ آپ کی توہین کر دیں آپ چاہے کتنا ہی غریب ہوں اور وہ چاہے اچھا لبات بنے ہوئے سر کہے بغیر آپ سے بات نہیں کریں سر میں آئی سی یور ڈرائیبن لائسنس یہ اللہ کا ورس کرتا تو آزادی جس چیز کا نام ہے واقعہ تھا جو اس ویس کے اندر اچیر کی گئی ہے وہ پوری بلیاں دا گئے پہنے در نہیں آئی یہ کوئی پولیس جیٹ نہیں تھی کہ ہمارے ہاں سعودی عرب میں کیا ہے نہ آپ کو پارٹنگ ہونا سکتے ہیں نہ آپ کو ترقید کر سکتے ہیں نہ آپ کو جلسہ کر سکتے ہیں کچھ نہیں